ایک پرسپشن ہے نوملی جو قادیانیوں کے بارے میں یہ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی قرآن کو جس طرح ہم نے سمجھا ہے شاید تم لوگ نہیں سمجھ سکیو ان کا یہ دعویٰ ہے اور وہ جب تبلیغ کر کے کسی کو کنورٹ کرتے ہیں قادیانیت کی طرف تو وہ بڑا سٹرونگ ڈیبیٹر ہو جاتا ایک طرح کا جو بھی وہ سکھاتے ہیں جس طرح بھی وہ سکھاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا نولیج اور اتنا اچھا سمجھنے کے باوجود ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اجماع جو ہے احمد کا اس نے ان لوگ کافر ڈیکلیئر کر دی ہے تو آپ ذرا اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں وہ سمجھ اس لیے نہیں آرہی سارے کہ قادیانیوں کو تو آپ چھوڑ دیں باقیوں کو سمجھ آرہی ہے قرآن و دیس میں کیا لکھا ہوئے ہیں یہ بھی ہے بلکل ہے جو مسلمان روزانہ پانچ دفعہ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبودو و ایاک نستعین بار نکل کے ہر بابے کو بکار رہے ہیں جس کو قرآن کا پہلا صفحہ جو روزانہ کم از کم ستنہ فرض رکتوں میں تو وہ پڑھتا ہے ایک دفعہ اور ستنہ ہی تقریبا سنت نوافل بھی بنتے ہیں ان میں بھی پڑھتا ہے اور اس کو پوری زندگی نہیں سمجھ آتی کہ ایاک نستعین کا مطلب یا علی مدد یا شیخ عبدالقال جنانی المدد نہیں ہے اس کا مطلب یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیظ ہے تو سر قادیانیوں کو بھی اسی طریقے سے نہیں سمجھا رہی ہیں ان کو ان کے بابوں نے پڑھا دیا ہے تو وہ بابی بنے گئے نا کتابی نہیں بنے گئے نا اس لیے نہیں سمجھا رہی قادیانیوں پر میرا یوٹیوب پر ایک کلپ ہے قادیانی فرقہ کے لوگوں کو قادیانیوں کو دعوت اصلاح جس میں میں نے یعنی پوزیٹیبلی ان کو دعوت پیش کی ہے اسلام کی اور وہ اسی طریقے سے ہی دعوت پیش کی جا سکتی ہے اور میں اکثر یہ دعوت کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو صرف دعوت اس پلیٹ فارم سے دی جا سکتی ہے کیونکہ باقی جتنے پلیٹ فارم قادیانیوں کو دعوت پیش کر رہے ہیں ان کے اپنے بزرگ بابوں نے وہ وہ گل کھلائیں ہوئے کہ وہ قادیانیوں کو موں دکھانے کے قابل نہیں ہے اور یہ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں مجھے اسلامواز سے ایک بھائی نے ایک دفعہ فون کیا کوئی ساٹھ ڈیٹ پہلے کی بات ہے اسمان بھائی کے فون پہ انہوں نے مری بات کروائی تو مجھے وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں میں جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک فیس بک کا اکاؤنٹ چلا رہوں قادیانیوں کے خلاف انٹی یعنی میں نا ختم نبوت کے حاک میں نا میرا وہ پیج چل رہا ہے تو میں نے کہا یار وہ ختم نبوت پیج نہیں ہوگا وہ انٹی قادیانی پیج ہوگا کہتا ہے جی یہ کیسے میں نے کہا ختم نبوت پہ تو کوئی بات کر نہیں سکتا میرے سوا پوائنٹ میرا نوٹ کرنا ہے وہ کہتا ہے کیوں میں نے کہا اس لیے کہ ختم نبوت پہ وہ بندہ بات کرے گا کہ ختم نبوت پہ جن جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ سب کے سب لوگوں کو غلط کہتا ہو جبکہ پاکستان انڈیا بنگنا دیش میں تو صرف ایک مقبہ فکر کو غلط کہنا ہی فیشن بن چکا ہے اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے نا سر وہ آپ کے دوسرے مقابل فکر کے بزروں کی عبارات آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور وہ کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ غلامت قادیانی اگر مجرم ہے تو یہ کیا ہیں پھر تو آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے تو میں نے کہا یہ آپ اس پیج کا نام نا ختم نبوت نہ رکھیں اس کا نام امانداری آپ لکھیں انٹی قادیانی پیج ختم نبوت کا آپ کو حق نہیں ہے سوائے میرے کسی کو حق نہیں کیونکہ اس پلیٹ فارم سے تو سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو وہ پھر مسکرانے لگ پڑا پھر مجھے کہنے لگا ہاں جی میں بھی علی بھائی ربوے گیا تھا قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرنے تو انہوں نے وہ نا وہ ساری بزرگوں کی بارتیں رکھ دیں جو آپ بھی سیونٹی ون بی میں بتائیں ہیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائدہ کہتا ہے میرا تو سارے شرم سے جھوگ گیا ٹھیک تو یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے جو قادیانی سے ریورٹ ہوئے ہیں یعنی وہ انہی کے رشتہ داروں میں سے ہیں بڑے بزرگوں کے تو وہ بتانے لگے کہتے ہیں میں تو بڑی کانفیڈنس سے دعوت کر رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں جس فرقے میں آیا ہوں اس فرقے کے بزرگ بھی یہ کچھ ہی کر کے گئے ہوئے ہیں کہتے ہیں وہ قادیانی مجھے آپ کے کلپ شیئر کرواتے ہیں کہ جی ان کو بھی کچھ کہو نا جن کے بارے میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہتے ہیں میں تو پرشان ہوگی ہوں کہ میں کیا ہو جاؤں میں نے کہا آپ مسلم ہو جائیں مس آپ نکل جائیں دیوبان بریلوی اہل عدیس شیعہ کہ اس سے نکل کے مسلمان ہو جائیں جب آپ مسلکوں سے نکلیں گے پھر آپ کو کسی کی بری بات جب پہنچے گی نا تو آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی آپ کہیں گے میں کون سا ان کرتا ہوں میرا کا لینا دینا ہے اس لیے دیکھیں مناظرے جب ہوتے ہیں نا سر میرا اببا بھی ہے میری امہ بھی ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ مہاتهم نبی الاسلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں تو نبی کی بیویاں میری مائے ہیں نبی الاسلام میرے روحانی باپ ہیں آپ کے روحانی باپ جو ہے نا وہ انگریزوں کے زمانے کے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے باپ جو ہے وہ ملاوٹ شدہ تو نہیں ہے ہمارے باپ کی تو گرنٹی قرآن میں آئی ہے مَا وَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بیکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں ٹھیک ہوگیا تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے جو باپ ہیں ان کی گرنٹی نبی الاسلام دے رہے ہیں تو یہ اپنے بزرگوں کہتے ہیں وہ ڈیکلئر کرائیں کہ جی وہ کون ہے تاکہ ہم اوالا دے سکیں تو نبی الاسلام نے اگر اسی بنیاد پر والے دینے ہوتے تو آپ کہہ کے جاتے ہیں میں اپنے بعد اتنے بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ ارمائے قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو جو نبی میرے لیے قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں اس فکر میں کیوں پڑھوں کہ چودہ اوزہ سال میں میرے بابے کون کون سے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ میرے بابوں نے جو میرے تک دین پوچھا ہے کیا وہ ویسا ہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے یہ میں میرا یوٹیوب ایک لیپ ہے کتابوں اور بابوں میں فرق اب یہ بتا کیا بتانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں جن بزرگوں نے آپ تک یہ کتابیں بچھ آئیے نا اب وہ کوئی بات ان کتابوں کے خلاف بھی کر دیں آپ بزرگوں کو صحیح مان لیں کتابوں غلط مانیں تو سر جو یہ کام کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے دنیا کی لینگویج میں منافق کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ خود کیوں نہیں کر رہے اگر ایک عالم دین ترجمہ کرتا ہے یاکن عبدو و یاکن استعین کہا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور وہ یا علی مدد ثابت کرنے ہی کوشش کر رہے تو وہ تو خود قرآن بھی عمل نہیں کر رہا اب میں اس کی بزرگی کو مانتا ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف اس کی باتیں مان لوں اچھا میں نے اس کو بزرگ کیوں ڈیکلئر کیا تھا قرآن و سنت کی وجہ سے اب وہ خود ہی قرآن و سنت کا منکر ہو گیا تو تو اس کی بزرگی ختم ہو گئی اور بابا کی زیادہ رہا بابے کی رسپیکٹ اس وقت تک ہے جب تک کتاب کو مانے جب وہ کتابوں کا ہی منکر ہو گیا تو اہر بابا کی طرح سے رہ گیا ٹھیک ہو کہ جی ان مارڈرن بابے پھڑو سر اس پہ تھوڑا سا دیکھیں ان کی بدت اور جو بھی ان کی کمزوری ہیں اس کے باوجود ان کو کافر تو ڈیکلئر نہیں کیا گیا ان کو تو امت نے کافر ہی ڈیکلئر کر دیا ہے ان کے اسلام سے ہی خارج کر دیا ہے ہمارا موقع تو یہ ہے کہ کفر علمی طریقے سے ان پر ہائیلائٹ کریں ان کی پرسیکیوشن نہ کریں یہ کہنا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سر میں اب میری زبان کھلانا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں عمر نام ہے ان کا آج بھی انگلینڈ میں ہے وہ احمد دیداز صاحب کے وہ سٹوڈنٹ انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جید سے ڈاکٹر زاکر ناک نے کیا کرسچینٹی اور اس کے اوپر وہ پاکستان آئے یہ کوئی دس سال پہلے کی میں بات کر رہا پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں یہ آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مجھدیں ہیں میرے گھر کے بلکل ساتھ جو ہے بریلیویوں کی مسجد ہے اس کے بلکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے اس طرف ایلیدیس کی ہے بلکل بیک سائٹ پہ مام بھرگ ہے اور ایلیدیس کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے ساری وجود ہیں اس نے کہا میں کمپیلٹیو سٹیڈی کروں ذرا ویدن ریلیجن کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیے قادیانی عموماً اپنی عبادت گاؤں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاگ یا نر سمجھتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشتگردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان تو میں ابھی اسلام میں تحقیق کروں کہ میں نے کس مقبع فکر میں آنا ہے ظاہر ہے وہ دنیا دار بندہ تھا وہ کیا بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ایک تو سون سون آکے مسلمان ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرق ہے جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھری ہوتا ہے اب وہ ریورٹ ہوا تھا پورا علم آسل کیا قرآن پڑھا کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچ جائے تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں تو اس طرح میں اسلام کے فرقوں میں تحقیق کر رہا ہوں تو میرے بھی کچھ کوسچن ہیں جو آپ نے ڈریس کر لے انہوں نے اس کے لئے دروازہ کھول دیا یہ اس نے مجھے خود سنایا کہتا ہے میں جب اندر ہوا نا میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کس بنیاد پر کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبیل اسلام اللہ کے پیغمبر ہے یہ تو آپ کو کانی کرائے گی ہے کہ وہ نبیل اسلام کو نہیں مانتے جیسے انفیوں کو کانی کرائے گی ہے کہ اہل ادیس اماموں کو نہیں مانتے اہل ادیس اماموں کو بھی مانتے ہیں ایک اماموں کی بھی مانتے ہیں آپ صرف کوئی مانتے ہیں وہ کی بھی مانتے ہیں کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ امامہ نے غد کاو ہے تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے کہتا ہے نہیں میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبیل اسلام کی شان میں جو تھے نا پروفیسیز گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیٹرانومی سے وہ کھول کے میرے سامنے رکھتی قادیانی نے اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے تو اس نے کہا دی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی مجود ہے ریشیا میں بھی مجود ہے اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں آپ کو فیزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں انگلینڈ میں بھی انگلینڈ میں بھی ہے اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکیشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقیں ہیں ان میں سے کون حق پہ ہیں سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو تو اس نے اشارہ کیا اس نے کہا یہ تو بریلیمی ہے اور دیوبندی ہے یہ تو اہی مشرک ہے سارا ختمِ نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے شرک تو ان کو کونسی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہیں وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے ہیں کسی جنڈے کو سلام نہیں کرتے ہیں کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بریلیمی دوبندی تو ہے مشرک شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں اہل ادیس کچھ بہتر ہے کم از کم شرک نہیں کرتے تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے ہیں آپ کے فرقوں کو تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہونا تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ان کی یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے جس طرح ہم جب اہل ادیس کو کہتے ہیں یار آپ اپنی اصلاح کرو اللہ کے بندوں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے اندر جزیدیت ہے تو ہم توہید تو سیکھ ہیں اصل چیز تو توہید ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اصل چیز تو توہید ہے تو یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے اب چونکہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ڈسین ہو چکا ہے آئین کا حصہ ہے اس لیے ایک سنسٹیو ایشو بن چکا ہے میں یہ کہتا ہوں کافر ڈیکلیئر کیا بلکل ٹھیک ہے پسیکیوشن نہ کریں علمی طریقے سے دلائل آپ سامنے رکھیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور یہ علمی طریقے سے دلائل اسی لیے نہیں ان کے سامنے رکھتے کہ ان کو پتا ہے کہ دلائل ان کے سامنے رکھے تو اپنی بھی چھوٹی ہو جائے گی ہاں ہاں ہور سمجھ لگی ہے اے سوال جیڑا تو اسی میرے گلو پوچھے ہے نا سر ایک کسی مولوی گلو پوچھو وہ یہ جواب نہیں دے سکتا وہ تو ہاں یہ چھوڑے گا اس کو کیا پتا ہے کہ آگے کتنا سنسٹیو ایشو ہے یہ کتنی بڑ یہ کیسی دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگاو ہے ان کو تو صرف دم نظر آ رہی ہلتے ہوئے اور مجھے پتا ہے یہ جو دم نظر آ رہی ہے نا آپ کو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھی ہے وہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے ان کو دعوت صرف وہ پیش کرے گا جس کے اپنے قائد سے ہوں ہمارے بھائیوں سے لوگ بات کرتے ہیں نا ویڈس ایپ پہ اور میرا جو کلیپ ہے کادیانیوں کو دعوت اسلام وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات ہمیں صحیح طریقے سے سمجھائی ہے ہمارا مقدمہ سمجھائے اور ہمیں اسی ڈاکٹرائن کے اوپر بتایا ہے اور میں نے الحمدللہ اس میں بتایا کہ ان کو کس کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا لیکن ساتھ ہی میں نے ان کا وہ دروازہ بند کر دیا جو ان کو شیطان وزوہ دلاش سکتا تھا نا کہ ہاں جی سانوتے کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہہ رہا وہ میں نے کلیر کیا کہ چاہے اوہ ونجیہ تنسیو وہ ہم تو دونوں کو ان کوئی نہیں کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے اس لیے کہ غلطی غلطی ہے چاہے کوئی بھی کرے تو چونکہ یہ ہمارے مسلمان فرقے کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے اپنے مزروں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ نہیں ہوتی وہ ان کا مزاگ اڑا رہے ہوتے ہیں ہمارا اڑائیں نا نہیں اڑا سکتے میرے اوپر کونسی الگیشن لگائیں گے میں تو جس جس نے ختم نبوت پہ نبی الاسلام کی توہین کر کے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کے ڈاکہ مارا ہے میں تو سب کو غلط کہتا ہوں یہ بھی جرت کریں تو دیکھیں ان تک دعوت پہنچا دیں گے تو اس میں تو ہمیں بہت فیڈ بیک ملتے رہتے ہیں میرے خلال جتنی میں نے گفتو کر دی اتنی کافی ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹینشن میں ایک آپ کی طرح ہی جوش ایک سکولر ہے وہ ربی نہیں ہے جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں سکولر ہے وہ کمپیرٹیو سٹڈی کرتا ہے ریلیجنز کی اسلام جوش کرسچن ہے ہندو اور یہ اس نے بھی جب اسلام کے اوپر فائننگز دی تھی اپنی تو اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف یہ دیوبند اور بریلوی سمجھ نہیں آئے اسپیشلی بریلوی باقیوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ون گوٹ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں دیکھو نا یہ اگر ایک جوڈی ربی ربی نہیں ہے وہ سکولر ہے بڑا ان کا تیچ کرتا ہے اور لوگ اس کو جوش بہت فالو کرتے ہیں آرث ڈاکس ہے وہ ہم بھی آرث ڈاکس ہیں ہم بھی آرث ڈاکس ہیں ہم بھی کہتے ہیں نیا فتنہ نکل آیا ہے ہم آرث ڈاکس ہیں آرث ڈاکس مطلب بھی ہے نہیں جو شروع سے ایک کتاب و سنت کے دلائل پر چاہتے ہیں